پاکستان کے مشہور فوٹ ویلوگر عدیل چوہدری اپنی ویڈیوز میں ایسا کیا کانٹینٹ شامل کرتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں کے کھانے تنہیں مزے کی ہیں پاکستانی پنجابی کھانے دنیا کے اندر ریکنیشن دلواؤں کے لوگ یہ نہ بولے گی انڈین فوڈ ہے جو شروعات ہیں وہ تو شوق سے ہوئی ہیں اور پیشن سے ہوئی ہیں اور پاکستانی فوڈ کا کانٹینٹ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ پاکستانی فوڈ کی ریکنیشن پوری دنیا میں ہو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فوڈ بلوگنگ ہے یا فوڈ ویلوگنگ ہے فوڈ ویلوگنگ یا بلوگنگ میں نہیں کرتا ہوں میں پاکستان کے فوڈ کو بیسکلی پوموٹ کر رہا ہوں جو میرا ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستانی فوڈ کو دنیا کے اندر ریکنیشن دلواؤں کے لوگ یہ نہ بولے گی انڈین فوڈ ہے جو میری جنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوڈ کو انٹرنیشنلی لوگ جا کے پچانے ہیں کہ پاکستانی فوڈ ایک عالی مقام ہے پاکستانی فوڈ کا میں نے پہلے آکے اپنا ریسٹرانٹ کھولا یہاں پہ اس کے اندر میں نے جو میرے مائنڈ میں کھانے کی کوزین تھی جو آئیڈیا سے وہ میں نے کہا میں یہاں سے شروع کروں گا اس کی ویڈیوز بنا کے اس کی ریسپیز بنا بنا کے لوگوں کو دکھوں گا تاکہ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں اس کو ٹرائے کریں تاکہ لوگ کھائیں گے ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستانی کھانا کتنے مزے گا پھر آئیں گے وہ در یہ شوک یہ جنگ یہ جستجو یہ سفر اس کا آغاز کان سے ہوا میں دبی میں رہا ہوں کو دس سال اور دبی میں میں بہت سارے ریسٹرانٹ کے اونر جاننے والے تھے انڈین بھی تھے پاکستانی بھی تھے وہاں سے میرا شروعات ہوئی وہاں پہ میں شوق سے ریسپیز کے اندر development کرتا تھا ریسپیز create کرتا تھا لوگوں کے ساس ملکے اور پاکستانی ریسٹرانٹ کے باہر انڈین لکھو تا تھا اچھا تو میں نے کہا کہ ایک تو اپنا ریسٹرانٹ کھولنا ہے پاکستان جا کے دوسرا میں نے پاکستانی فوڈ کو پوری دنیا میں پاکستانی ف بار کے کھانے دیکھے موں میں پانی آتا ہے ہبھی میں دوبای کیا ہوتا تھا 3-4 دن پہلے میں ایک ریسٹرانٹ میں گیا ہوں وہاں پہ انڈین ایک میں سلوگن تھا بہت عالی کے نام سے جس کے ترو میں پاکستانی فوڈ کو پرموٹ کر رہا ہوں تو انڈین لوگ آ کے مجھے روک روک کے بہت عالی کی آوازیں ہیں ہمارے سے خوشی ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے کھانے ہیں کہتے ہیں ہم نے پاکستان آنا ہے کہتے ہیں ہمیں اتنے مزے مزے کھانے دیکھیں ہمیں وہاں پہ بھوک لگ رہی ہوتے ہیں ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کھانا اتنا اچھا بننا کیسے شروع ہو گیا میں نے کہا یہ بننا شروع نہیں ہوا یہ شروع سے بن رہا آپ لوگ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ کتنے مزے کھائے اور آپ لوگوں نے دکھایا ہی نہیں ہے تو یہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ تھوڑی سی اچیومنٹ فیل ہوئی ایک فوربز میکزین جو ورلڈ لیڈنگ میکزین ہے اس نے پاکستان کے کھانے کو ایکسپٹ کیا اور پوموڈ کیا کہ پاکستانی کھانا یہ کہاں سے ایک دم سے آگیا اور یہ کون بند ہے جو ہمارے موں میں پانی لے کر آ رہا ہے اور سیکنڈ پھر لوگ جب لائیو آپ کے فیس پہ بیٹھ کے اپریشیئٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے لوگ تو میرے لئے تو یہ فقر کی بات تھی کہ پاکستانی ہیں ہم لوگ ہیں اور جس لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آ کے تعریفیں کریں ہم نے جانے ہیں بہت عالی کے پیچھے کیا کہانی ہے جی بہت عالی تو پاکستانی کھانا ہے اور پاکستانا کھانا جائے وہ بہت عالی ہے اس کو پھر میں نے ہر ویڈیو میں کھا کے ٹرائے کر کے ریسیپی بنا کے بہت عالی بولتا ہوں یہ بہت عالی چیز بن گئی ہے یہ بہت عالی چیز کھا لی ہے اور بہت عالی کی وجہ سے پاکستان کے فوڈ کو اسوسیئیٹ کیا جا رہا ہے تو کانٹین جو میں بناتا ہوں یا ویڈیو جو بناتا ہوں وہ میں اس مائنڈ سیٹ سے بناتا ہوں ایک تو لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ایڈوکیشن یہ ہے کہ پاکستانی کھانا کیا ہے اس میں انگریڈینٹس کیا ہے ہائی کالٹی انگریڈینٹس ہیں اس کا ٹیسٹ کتنے مزے کا ہے یہاں پر سٹریٹ میں کتنے مزے مزے کھانے ملتے ہیں اور جو وہ ملتے ہیں وہ اگر آپ نہیں بھی آئے جو آپ گھر بیٹے بیٹے بنائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ نے پاکستانی کھانے بنائی ہے بہت سارے فارنرز گھوڑے وہ پاکستانی کھانے بنا رہے تھے گلاب جامن بنا بنا کے کھا رہے ہیں چکن کڑائیاں بنا بنا کے کھا رہے ہیں تواہ چکن سپائسی والا بنا بنا آپ کی ویڈیوز دیکھ کے گھوڑے آپ پاکستانی کھانے کھانا دنیا میں بھیلی ہے مطلب ہے کہ پاکستانی کھانے کھانے کھان کو پتا چل رہا ہے جب وہ시죠 ویڈیوز دیکھ کے بنا ہوں گا تمہیں پاکستانی ڈش منای ہے اسی طرح بру میں ریسی پیز بھی بنائتا ہوں کو کنسلٹنسی بھی کرتا ہوں پاکستانی فوڈ کو جب انٹرنیشنل ایوینٹ ہوتے ہیں جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ بھی میں کرتا ہوں تو یہ میرا چوک ہے آپ بائیک پہ جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں ویڈیوز بائیک پہ چاہتے ہیں کہ آپ پورا پاکستان گھوم چکے ہیں آپ کھانے بھی نہیں اور بائیک بھی جاتے ہیں ہر جانا بائیک تو وہ ایک ایک پرموشنل کیمپین چال رہی تھی پاکستانی کھانے کو پرموٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بائیک پہ بیٹھ کے ہمیں گیا ہوا تھا انشاءاللہ پلان ہے کہ پوری ایک پوری ڈکشنری بنے گی کھانے کی پورے پاکستان میں لوگ جو آئیں گے ان کے پوری بک ملے گی کہاں کہاں پہ کیا کے کھانے تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے تو پورے پاکستان کے تمام شہروں میں سے کھانے میں بازی کس نے لی آپ کی نظر دیکھیں پورے پاکستان میں جو جو ورائٹی ہے اور جیفرنٹ ٹیسٹ ہے وہ تو کراچی میں اچھا لیکن جو پیڑ بھر کے کھابے ٹیبل بھر کے کھانے والے شوکین ہیں وہ لہور کے ہیں اچھا تو کھانے کا جو کھانے کو جو سہی طرح انجوائے کرتے ہیں اور بھر کے کھانے کھاتے ہیں کھابے کے جو شوکین ہیں وہ پنجابی اور لہور کے ہیں کھانے کے بارے میں زیادہ نالج ورائٹی اور ٹیسٹ وہ کراچی میں ہے اور کونسی ایسی ڈیش ہے جو آپ کو لاہور کے علاوہ کے ہی جاگے جو آپ نے کھائی اور آپ کو بہت پسند آئی ہو میں بھی پشاور کیا ہوا تھا وہاں کے جو گوشت ہے جو بیف ہے ان کے پلاو ہیں جو ان کا شنواری ہے جو چرسی تکہ ہے وہاں کے روش ہے تکے ہیں پٹھا تکہ ہے وہ زبردست ہے پوری دنیا میں میرے کے حال سے جہاں بھی چلے لوگ پاگل ہو جائیں گے کھا کے وہ ایسا کھانا ہے جو سیرین، ایجپشن، لیبنیز، ایرینین، ٹرکش کھانے کو ایزیلی بیٹ کر دے گا اچھا اتنا کالیٹی اور اتنا ٹیسٹ ہے اتنا مزے کے اتنی ورائٹی ہے اور اتنی اس میں ویرییشن ہے کہ یہ والے کھانے اس کے پاس بھی نہیں ہیں تو جب آپ کا فورد میکزین میں نام آیا آپ کی سوسائیٹی کا آپ کی کمپنی کا آپ کی گیترنگ کا اور آپ کی حکومت کا کیا ریاکشن تھا حکومت کا کیا اسپیشلی کو انہوں نے سپورٹ کی کیونکہ حکومت کا کام تو آپ کر رہے ہیں جی حکومت کو تو میرے خیال سے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے ایسی چیز کیونکہ کسی سرکاری نمائندے کی کسی سرکاری بندے کی آپ سے کوئی راپتہ نہیں ہوا کوئی فول والے بندے کا بھی نہیں ہوا نہیں کسی سرکاری تورزم سے لیٹڈ یا گورنمنٹ سے لیٹڈ کسی بندے کا کوئی کانٹیک ہوا نہیں ہے لوگ اس سے پاکستانی کوئی ہوگا مشاہی کیا یہ ٹھکر زیادہ ڈالر شکاری بھی لے لا طور پر پیصانی کھانے کے بارے دور رہےahahaha اور پاکستانی کھانے کے بارے میں ہوا پاکستانی ہوگا تو یہ آپ کے ل夜 کو ملینوں ڈالر پر میں دعم کنگ کرتے ہیں اس کام کرنے کے لئے جو فری میں آٹومیٹکلی ہو گیا ہماری محنت کی وجہ سے تو گورمنٹ کے کام تھے یہ جو ہم کر رہے ہیں لوگ گورمنٹ کے ذاتے کوئی اپریسییشن بھی نہیں ہے ریکنگنیشن بھی نہیں ہے چلے وہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس چیز کا ایڈوانٹیج تو لے گورمنٹ یا اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کے اس چیز کو ہائیلائٹ کرے ہر جگہ پہ اور لوگوں کو بلائے لوگوں کو دکھائے دیکھیں یہ بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے اور اس چیز کو مارکٹ کرے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک بڑی بات ہوئی ہے ہم یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں یہ کیوں ہوئی ہے انٹرنیشنل عوام جو دیکھ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی مسیج دے دیں جو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے اس چینل کو یا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو پاکستان آئیں یہاں کے کھانوں کو ٹرائے کریں جو جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں ان کو جازہ کی ٹرائے کریں لوگوں کو اپریشیٹ کریں اور جو ہماری پاکستانی کھانوں کی ویڈیوز ہیں وہ اپنے غیر ملکی پاکستانیوں میں یا اپنے دوسرے پاکستانی بھائیوں میں یا دوسری نیشنلیٹی میں شیئر کریں اور دکھائیں اور پراؤڈ فیل کریں کہ یہاں کھانا کتنے مزے کا اور یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے پھر مزہ آئے گا لوگ پاکستان آئیں گے اور پاکستان بڑا فلرش کرے گا اس میں